ہم دیکھنے والے ہیں بالوکاس ہم سکھ شہساس تکے پچاس ہتھی مہتفہ ڈوپیوں کی ہوں گے آپ کی آنے والی ٹیٹ اگزام کے لیے تو آئیے اور سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے ٹاپ فیفٹی کشن سی ٹی پی کے تو فرسٹ کشن یہاں پر آرہا ہے استدھی پرک پر اکشن میں مکھی تتو کیا ہے تو یہاں پر بات کریں گے سماج ویکتی پر صدی یا پھر کوئی بھی نہیں تو آپ کشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا استدھی پرکشن پرکشن مکھی تتو جو ہوگا وہ وہاں پر رہے گا پر استدھی آپشن سی جو ہوگا وہ اس کے لیے یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں پرشن کی اور سویم پر نیانترن رکھنے کو کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پر پرشن کو دیکھیں تو سویم پر جب نیانترن رکھنے کو کیا کہا جائے گا تو جس سے ہم نیانترن کو ہم نیامن بھی کہتے ہیں اور سویم کو ہم سوا کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر وقلب سی جو سوری فرسٹ جو ہوگا اے والا سو نیامن اسے ہم یہاں پر کہیں گے سویم پر نیانترن رکھنے کو سو نیامن آگے بڑھتے ہیں اگلے واسطیق آیو بدھی لبدی سے اکشار کوشن پوچھتے ہیں اور یہاں پر پرشن میں اس کی مانسک آیو کو سنکھیات مگ روپ سے نہ دے کر واسطیق آیو کو سنکھیات مگ روپ سے نہ دے کر کے صرف یہ پوچھا ہے کہ کون سی آیو کم ہونے پر یا کون سی آیو زیادہ ہونے پر وقتی کی بدھی جو ہوگی تیور ہوگی یا مند ہوگی یہ ہم سے پوچھا ہے تو دیکھیں جب جب مانسک آیو جو ہے وہ واسطیق آیو سے کم ہوتی ہے یعنی کی بچے کے جو مستسکر کے چھمتا ہے کاری کرنے کی وہ واسطیق آیو سے جب کم ہوتی ہے تو وہاں پر وقتی کی بدھی جو ہوتی ہے وہ مند ہوتی ہے اور جہاں پر مانسک آیو جو ہے واسطیق آیو سے زیادہ ہوتی ہے تو نشید روپ سے وہاں پر وقتی کی بدھی جو ہوتی ہے وہ تیور ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارا پرسنہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں مانسی کا یوں واسطیقہ اسے کم ہے تو وقتی کی بدھی کیسی ہوگی تو یہاں پر ہمارا اتر ہو جائے گا کہ مند ہوگی آپشن بھی ہوگا اس میں یہاں پر صحیح اتر آگے پڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے یہاں پر نمد میں سے کون سی وقت تو کہ سوپرتی ویدن ماپک ہیں تو یہاں پر ہیں روسا پرکشن تی ایٹی پرکشن سی ایٹی پرکشن یا ایم ایم پی آئی پرکشن تو یہاں پر صحیح اتر ہمارا ہوگا وہ ہوگا یہاں پر آپشن ڈی ایم ایم پی آئی جسے ہم اس پرکار سے بھی لکھ سکتے ہیں ایم ایم پی آئی اور اس کا مطلب یہاں پر ہوگا جو فل فارم جو ہوگا وہ ہوگا مینسوٹا ملٹی فیسٹی پرسنلیلٹی انوینٹری جسے سنگ شیپ میں ایم ایم پی آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جو کی ایک پرکار کا منوی گینک پرکشن ہوتا ہے تو یہاں پر وقتی دو کے لکشنوں کو آنکھلن کرنے کے لیے اس کا اپیوگ جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں بہت اچھا پرشنہ آگے اگلا پرشنہ آتا ہے یہاں پر نم نمی سے کون سی تقنیق اچھتن منوی چھپی بھی بھاوناؤں کو جاننے میں اپیوگی ہوتی ہے یہاں پر ہے اسی تقنیق پرکشن ساکشتکار سولہ پی ایف واق کی پورتی پرکشن تو دیکھیں یہاں ہم بات کریں کہ نم نمی سے کون سا یہاں پر تقنیق جو اچھتن منوی چھپی بھاوناؤں کو جاننے میں اپیوگی رہے گی تو وہ یہاں پر رہے گی واق کی پورتی پرکشن اب واق کی پورتی پرکشن آئے بھی ایک پرکار کا جو ہوتا ہے یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ان کے مادیم سے جو واق کی ہوتے ہیں ان کے پورا کرایتا ہے اور ان کے ادھار پر وقتی کا پتہ اس میں لگایتا ہے آگے اگرہ پرشن آتا ہے وقتی کا سوئیم کے بارے میں اس کی شمتاؤں یوگتاؤں کے بارے میں لئے گئے نیرنے کیا کہلاتے ہیں تو جب وقتی کے سوئیم کے بارے میں سوئیم کے چھمتاؤں کے بارے میں یوگتاؤں کے بارے میں جو لئے گئے نیرنے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے سوا سمپرتی کہیں گے یا اپیوکت سبھی کہیں گے تو یہاں بر صحیح اتر ہمارا جو ہوگا وہ ہو جاتا ہے آپشن سی سوہ سمپرتی ہے کیونکہ آپشن سی جو ہوگا وہ اس میں صحیح ہوگا جہاں پر وقت سوہم کی بارے میں سوہم کی یوگیتہ سوہم کی چھمتہ ہوں آدھی کی بارے میں وچار کرتے ہیں نرنے لیتے ہیں تو اسے ہم سوہ سمپرتی کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کے اور روسس یا ہی دبا پریکشن کس رینی میں رکھا جا سکتا ہے تو یہاں پر یہ پرکشیبی تقنیق ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو روسس کا سیاہی دبا پریکشن ہے یہ یہاں پر ہم رکھیں گے پرکشیبی تقنیقوں کے انترگرد آپشن بی جو ہوگا یہ یہاں پر ہمارا صحیح اتر ہوگا اور جو روسس کا سیاہی دبا پریکشن ہوتا ہے اس میں یہاں پر دس کارڈ ہوتا ہے جن پر سیاہی کے دبوں سے آخرتیاں بنی ہوتی ہیں اور انہی آخرتیوں کو دکھا جاتا ہے جس کا بھی ہمیں وقت پریکشن کرنا ہوتا ہے اور ان کے آدھار پر نیرنے لیے جاتا ہے آگے اگلے پرشنے کی اور بڑھتے ہیں اور اگلا پرشنہ آتا ہے ایک بھالک کی تیتھیک آیو جو ہے دس ورس ہے تیتھا مانسی کا آیو جو ہے وہ بارہ ورس ہے تو یہاں پر اس کی بدھی لبدی کتنی ہوگی تو دیکھیں جب بھالک کی تیتھیک آیو جو ہے وہ دس ورس کی ہے اور مانسی کا آیو جو ہے وہ بارہ ورس کی ہے تو اس کی بدھی لبدی کتنی ہوگی تو یہاں پر ہمیں بدھی لبدی کے ستر کا پریوک کرنا ہے جو کی ہوگا مانسی کا آیو بٹے واسطی کا آیو اور گھنے ہنڈریٹ تو یہاں پر ہم ستر کو تھوڑا سا لکھ لے سکتے ہیں جیسے مائنڈ ایج کر سکتے ہیں تو میں یہاں ایمے لکھا اور واسطی کا آیو جو ہے تو اسے ریل ایج ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ ریل ایج کر دیا انٹو ہنڈریٹ کر دیں گے اب دیکھئے مانسی کا ہوا یہاں پر بچے کی کتنی ہیں بارہ ورس ہے تو یہاں پر ہم بارہ رکھ دیں گے نیچے ہم دس رکھ دیں گے اور دس سے سو کو ہم کٹیں گے تو دس بار اور بار دھا ہم ایک سو بیس تو یہاں پر اتر آ جاتا ہے آپشن سی ہمارا نکل کر کے ایک سو بیس ورس تو آپشن سی جو ہوگا اب وہ اسمہ ہمارا یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا آگے دیکھئے اس پیرمن سدھانت میں بدھی کے کتنے کارک بتایا گیا ہیں تو اسپیرمن نے بدھی کے اپنے سدھانت میں کتنے کارک بتایا ہیں تو یہاں پر ہے ایک دو تین چار تو سحیح اتر اسمہ ہمارا ہو جاتا ہے وہ یہاں پر رہے گا آپشن بی جو کی ہوگا اس میں دو اسپیرمن کا ایک جو بدھی کا دوی کارک سدھانت ہے اور اس کے انصار انہوں نے بدھی کو دو پرکار کے سکتی ہے یوگیتاؤں کا یوگ مانا ہے جو سے ایک ہم کہیں گے سامنی یوگیتا یا تاتو کہہ سکتے ہیں یا دوسری ہے یا ویششت یوگیتا یا پھر ویششت تاتو تو اس پرکار سے دو کارگنوں نے بتائے ہیں آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلے پرشن آتا ہے نمد میں سے کون سا پد گل فورڈ کے صدانت سے سمبندت نہیں ہے تو یہاں پر جو چار پد دے رکھے ہیں جیسے سنکریہ ہے لاب ہے وی تو یہاں پر جو لاب ہے وہ جہاں پر گل فورڈ کے صدانت سے سمبندت پد نہیں ہے باقی سنکریہ ویسے وستو اتبادن یہ تینوں جو ہیں یہ ان کے صدانت سے سمبندت ہیں آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور تو اگلہ پرشن آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں دی اے ٹی میں کس کا معاپن ہوتا ہے بدھی کا ساموے کے بدھی کا عوی برطی کا یا عوی کشمتہ کا تو دی اے ٹی جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں دی فرینشل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سنکشپ میں سے دی اے ٹی کے نام سے جانے آتا ہے یہ بھی ایک پرکار کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے عوی کشمتہ کا معاپن کرتا ہے آپشن ڈی جو ہوگا وہ جس میں یہاں پر صحیح اتر رہے گا آگے بڑھتے ہیں نیمنے میں سے کون سی وقت تو معاپن کی ویافرات میں کو ویشلیزن ویدھی نہیں ہے تو یہاں پر یہ ساخشات کا رستدی پرک پرکشن واق کی پھورتی پرکشن یا پھر ہے پرکشن تو صحیح اتر یہاں پر ہمارا جو رہے گا وہ اس میں رہے گا واق کی پھورتی پرکشن آپشن جو سی ہوگا وہ اس میں یہاں پر صحیح اتر ہوگا آگے بڑھتے ہیں سوہ کا اپیوکت ارث کیا ہے تو سوہ کا اپیوکت ارث کیا ہوگا آتم آتمہ مجھے یا پھر کوئی بھی نہیں تو یہاں پر دیکھیں سوہ کا اپیوکت ارث ہوتا ہے سوہ کو آتم کے نام سے بھی سمجھت کی رہتا ہے تو یہاں پر آتم اور آتمہ دو چیز دے رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا اتر ہوگا ویقلب اے جو کی ہوگا آتم اوپشن اے اس میں صحیح اتر ہوگا آگے بڑھتا ہیں ایک لئے پرشنگی اور اگلا پرشنہ آتا ہے یہاں پر وقت کا تو بہنتاؤں کے ہونے کے قارن کیا ہے ہماری وقت اے تمہیں دوش ہونا اوروں کے وقت اے تمہیں دوش ہونا ہمارے وقت اے تمہیں بہنتاؤں کا ہونا کوئی بھی نہیں تو انشاء صاحبت میں جانتے ہیں کہ ہمارے وقت اے تمہیں جو بہنتائیں ہوتی ہیں اور intimate سے وقت اے بہنتائیں آتی ہیں اور وقلب سی اس میں یہاں پر صحیح اتر اس کیلئے رہے گا وقتی کا سوہ سمپرتے کے اتنے پکشوں سے نرمت ہوتا ہے تو یہاں پر چھے چار ایک دو تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں وقتی کا سوہ سمپرتے جو ہوتا ہے وہ دو پکشوں سے نرمت ہوتا ہے آپشن ڈ ہوگا اس کے لیے یہاں پر صحیح اتتا ہے اور جس کے انتقاد ہم دو پکشوں میں دیکھیں تو وقتی قد اننیتا اور ساما جی کی احسان شکلتک اننیتا سے یہ نرمت ہوتا ہے ان دو پکشوں سے آگے دیکھیں اگلہ پرشنہ ہوتا ہے سوہ سمپرتے کا وکاس کس کے ساتھ نرمت ہوتا ہے وقتی کے گونڈ وقتی کے انبھاؤ وقتی کے ویوہار یا وقتی کے قریائیں تو یہاں پر صحیح اتتر ہوگا وقتی کے انبھاؤ آپشن ڈ ہوگا اس میں یہاں پر صحیح اتتر چلیے ہمارے سو ایم کے ویچار کس پرکار کے ہو سکتے ہیں سکارات مک نکارات مک دونوں یا پھر کوئی جو نہیں تو ہمارے جو ویچار ہے وہ ہمیں ساتھ सیخ رہے ہیں کبھی کبھی نیگیٹیو بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں سی 찍و بھی نہیں رہتے ہیں ہمیں ساتھ پوجیٹیو بھی نہیں رہتے ہیں تو یہاں پر ہمارا اتتر بن جاتا ہے کہ ہمارے جو ویچار ہوتے ہیں وہ دونوں پرکار کے ہو سکتے ہیں آپشن شیح ہوگا اس میں سہی اتتر سوہ سمپرتے پرتےچ چھتروں میں کیسا ہوتا ہے سمان آسامان دونوں یا پھر ان一個 سے کوئی نبی نہیں تو یہاں پر ہمارا صحیح اتر اس میں رہے گا وہ اس میں رہے لگا اوسی تو بیو اکل filme یہاں پر صحیح اتر چلی آگے دیکھیں سوا سمپرتے کی کتنے مہاتبون پاکش ہیں تو یہاں بلے دو تین چار پانچ تو یہاں پر صحیح اتر ہمارا بن جائے گا سوا سمپرتے مہاتبون پاکش ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یہاں پر دو مہاتبون پاکش ابھی ہم نے جیند کے بارے بات کیتھی پہلے آگے دیکھئے بدھی میں انیک رکتستان کا یوگ ہوتا ہے شمتاؤں کا چنتن کا دونوں کا یا پھر کسی کا بھی نہیں تو یہاں پر ہم کر سکتے بدھی میں انیک پرکار کی جو شمتائیں ہوتی ہیں ان کا یوگ ہوتا ہے تو وکلب اے ہوگا اس میں صحیح اتر آگے ہی اگلا کشن تھرسٹرن نے بدھی کی کل کتنی شمتائیں بتائی ہیں آٹھ سات چھے ہے پانچ ہے تو یہاں پر ہم کر سکتے ہیں تھرسٹرن نے بدھی کی کل جو شمتائیں ہیں وہ یہاں پر بتائی ہیں سات فرکار کی شمتائیں ہیں تو اوپشن بھی ہو گکس میں صحیح اتر گل فورڈ نے بدھی کی کل کتنی شمتائیں بتائیں ہیں تو گل فورڈ نے بدھی کی کل شمتائیں جو بتائی ہیں وہ لگوگی انہوں نے ایک سو پچاس فرکارکی بتائی ہیں اور بعد میں سنسو دن کر کے ان کو ایک سوسٹی بھی انہوں نے کیا ہے آگے دیکھتے ہیں لابا پرشنا ہے بھارتی پرام پھرامے بدھی کو کا جاتا ہے سامورگیگ بودھی سنگینائیتیں بودھی مورت بدھی하고 سما قلید بدھیственuresreme تک یہاں پر بھارتی پرمپرا میں بدھی کو جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے سما قلید بدھی د foundation دی ہوگا صحیح تو آگے دیکھیں تھارڈائک نے بدھی کے پرکار بتایا ہے بتایا ہے تین چار پانچ pace تو انھوں نے تینے پرکار بتایا ہے بدھی کے یہاں پر جسے مورت امورت ساماجی گادی بدھی کے نام سے بھی کہا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں کس بدھی کا پریوگ ویاپار میں کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہے ساماجی بدھی مورت بدھی امورت بدھی یا ساموے کی بدھی تو یہاں پر ہم بات کریں مورت بدھی جو اوٹی اس کا پریوگ ویاپار میں کیا جاتا ہے تو آپشن بی اوگاس میں صحیح اتر آگے ایک لگ کشن آتا ہے اسپیرمین کا دوی کارک سردانت جو تھا یہ پرتیپادیت ہوا تھا تو دوی کارک سردانت جو ہے کب پرتیپادیت کیا گیا انیس سو دو انیس سو تین انیس سو چار یا پھر انیس سو پانچ کو تو یہاں پر یہ سردانت جو تھا یہ پرتیپادیت کیا گیا تھا انیس سو چار کو اور شرسی ہوگا یہاں پر اس میں صحیح اتر آگے بڑھتا ہے سنکریہ کے آدھار برمانسک کشمتاؤں کے بھاگ ہیں یہاں پر ہے تین چار پانچ یا پھر چھے تو یہاں پر سنکریہوں کے آدھار برمانسک کشمتاؤں کے جو بھاگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چھے پرکار کے تو وکلب ڈی ہوگا یہاں پر صحیح اتر آپشن ڈی سوہ سممان کا اسطر کیسا ہو سکتا ہے اچھ نمن یا پھر دونوں یا پھر ڈی ہے کوئی بھی نہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوہ سممان کا جو اسطر ہے وہ ہونا چاہیے دونوں پرکار کا اچھ اور نمن دونوں پرکار کا ہو سکتا ہے تو اپشن سی ہوگا یہاں پر اس میں صحیح اتر آگے اگلی قیشن کی بات کرتے ہیں اگلی قیشن آتا ہے وقت تو اس سبت کی اتپتی کس کال سے ہوئی ہے تو یہاں کس کال سے مطلب یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کس بھاسا سے ہوئی ہے جیسے چار پرکار کی یہاں پر بھاسا دے رکھی ہیں کس بھاسا سے ہوئی ہے یہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں گریک ہے لیٹن ہے اسپنیش ہے پورتگالی ہے تو دیکھئے وقت تو شبد جو ہے جیسے ہم انگریجی میں کہتے ہیں پرسنالیٹی اور یہ جو شبد ہے لیٹن بھاسا کہ پرسونا سبت سے اس کے اتپتی ہوئی ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے مکھوٹا یہ ہم نکاب بھی سے کہہ سکتے ہیں تو اپشن بی جو ہوگا لیٹن یہ اس کے لیے یہاں پر صحیح اتر ہوگا آگے دیکھئے وقت تو کا کیا ارتھ ہے تو دیکھئے ابھی ہم نے بات کی وقت تو کا ارتھ مطلب کی انگریجی کے پرسونا سبت سے اس کا وطبت ہوئی ہے اور اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے مکھوٹا یا نکاب بھی کہہ سکتے ہیں تو چہرہ سندر تاں نکاب یا کوئی بھی نہیں تو یہاں پر ہوگا اوپشن سی جو ہوگا بھاس میں یہاں پر صحیح اتر ہوگا مکھوٹا یا پھر نکاب بھی ہم سے کہہ سکتے ہیں آگے دیکھئے وقتی کے گھن کیسے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہے ستھائی آہ ستھائی دونوں یا پھر ڈی ہے کوئی نہیں تو وقتی کے جو گھن ہوتے ہیں نشرب سے وہ اس کے اندر ستھائی گھن ہوتے ہیں آپشن بھی ہوتا ہے یہاں پر صحیح اتر تری گھن میں کس کو سمبلت کیا جائے تری گھن ستو رج تم تینوں کو تو نشرب سے تین گھن میں ستو رج اور تم تینوں پرکار کے گھنوں کو سمبلت کیا جاتا ہے یونگ کون تھے تو ساہیتی کار تھے لیکھاکتی منوی اگینک تھے یا پھر کبھی تھے تو ہم نے بالمی اگین میں ان کو پڑھا ہے تو نشرب سے یہ ایک منوی اگینک تھے آپشن سی یہاں پر ہوگا وقلب سی کیٹل نے دو تتو بتایا ہے تو کیٹل نے بدھی کے دو تتو بتایا ہے جنہیں ہم ترل و اٹھوز کے نام سے جانتے ہیں تو نشرب سے یہاں پر ہمارا اتر کون سا ہوگا ترل و اٹھوز سرل و جٹل بدھی مورتہ مورتہ بدھی یا ساماجک آساماجک بدھی تو صحیح اتر ہو جائتا ہے وقلب اے ترل بدھی با ٹھوز بدھی چلیے تو وقلب اے یہاں پر ہوگا اس میں صحیح اتر آگے دیکھئے ایک لئے پرشن آتا ہے سامانی وقتی کی بدھی لبدی کتنی ہوتی ہے تو ایک سامانی وقتی کی بدھی لبدی لگ بگ سو ہوتی ہے وقلب سی بن جائے گا اس میں یہاں پر صحیح اتر چلیے آگے دیکھئے بدھی کو معاپا جاتا ہے تو بدھی کو کس میں معاپا جائے گا سواب ہاؤ سہستہ دونوں میں یا پھر بدھی پریکشن میں تو بدھی کو ہم نے دیکھا کہ بدھی پریکشنوں کے مادین سے بدھی کو معاپا جاتا ہے اور وقلب بڈھی ہو جائے گا یہاں پر صحیح اتر اس کے لئے اگلا پرشنہ ہے گولمن نے اپنے مارڈل کو کہا ہے تو گولمن نے اپنے مارڈل کو کیا کہا ہے تھیوری آف پرفومنس تھیوری آف پیوریٹی اور تھیوری آف پرفیکشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر صحیح اتر ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا تھیوری آف پرفومنس آپشن اے یہاں پر ہوگا صحیح اتر چلیے پروفیسر جے ایم اوجھا نے ٹی ای ٹی کا انوکولن کس بھاہشہ میں کیا ہے تو انگریجی ہے ہندی مراتھی یا پھر ہے تمیل تو یہاں پر انہوں نے ہندی بھاہشہ میں اس کا آپشن بھی جو ہوگا یہ یہاں پر صحیح اتر ہوگا یہ انوکولن نہ ہوگر کے انواد ہے آگے دیکھیں فلیننگ گن کی پریقشن مالا ماپتی ہے بیعوسائق ابھیبرتی کو تو انیس بیس اکیس یا پھر چوبیس کو تو یہاں پر صحیح اتر اس کے لئے جو ہوگا کہ یہ ماپتی ہے آفشن سی اکیس اکیس بیعوسائق ابھیبرتی کو یہ ماپتی ہے آگے دیکھیں سیلڈن نے ویکتدو کے کتنے پرکار بتائے ہیں تو سیلڈن نے ویکتدو کے جو پرکار بتائے ہیں وہ یہاں پر بتائے ہیں تین چار پانچ یا چھے پرکار تو اس میں صحیح اتر ہو جاتا ہے ہمارا سیلڈن نے ویکتدو کے جو پرکار بتائے ہیں وہ بتائے ہیں انہوں نے تین پرکار کے بتائے ہیں آگے دیکھیں فریڈمنٹ ایم روزن مین نے ویکتدو کے کتنے پرکار بتائے ہیں ٹائپ اے ٹائپ بی یا پھر سی ہے اے اور بی دونوں یا فرڈی ہے کوئی بھی نہیں تو یہاں پر صحیح اتر ہمارا جو ہوگا وہ جائے گا آفشن سی اے اور بی دونوں جس میں ٹائپ اے اور ٹائپ بی دونوں پرکار اس میں آ جائیں گے آگے دیکھیں ویکتدو کے ملیانکن کو کتنے بھاگوں میں باتا جاتا ہے تو یہاں پر دو تین چھ آٹ تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں ویکتدو کہ ملیانکن کو جو ہے وہ بھاگوں میں باتا جاتا ہے تو اس میں دو بھاگوں میں باتا جاتا ہے آفشن اے اس میں صحیح اتر ہوگا ایم ایم پی آئی کا وقاس کس نے دیا سیلڈن مرڈن ہاتھوے یا پھر مینکن کے لئے یا فڈی ہے کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پر صحیح اتر ہمارا جو ہوگا ہاتھوے تدہ مینکن کے لئے آفشن سی اس میں ہوگا ان کے لئے صحیح اتر شریعے آگے دیکھیں ایک لئے پرشن آتا ہے ای پی کیو کا پورن نام کی کیا ہے تو یہاں پر پوچھا ہم سے ای پی کیو کا پورن نام تو دیکھیں یہ دیکھیں تو یہاں پر جو ای پی کیو ہے تو سبھی کے اندر کا جو ہے آئی جیک کشن ایر یہ سب میں لگا ہوا ہے صرف پی کا جو فل فارم ہے وہ یہاں پر چینج کیا ہے جیسے پرسنیلٹی پرسن پیپل پروکریس آدھی میں اس کو بد لگایا ہے تو اس کا فل فارم جو ہوگا وہ یہاں پر ہوگا آپشن جو اے ہوگا جسے ہم کہیں گے آپشن اے آئی جیک پرسنیلٹی کشن ایر تو آپشن اے یہ خبر ہوگا اس کے لیے صحیح اتر ای بی کو کا پورن نام آگے دیکھیں پی ایف سولہ پی ایف کو کس نے وقصد کیا تھا دیکھیں سولہ پی ایف جو ہے یہ اسے ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سکسٹین پرسنیلٹی فیکٹر کشن ایر کہا جاتا ہے اور یہ سولہ پرسنہ والی ہوتی ہے تو نشتر سے یونگ ہاتھوے کیٹل یا پھر مہینکل تو صحیح اتر یہاں پر ہوگا آپشن سی جو ہوگا یہ کیٹل نے اسے وقصد کیا گیا تھا تو اسے سمبادید پرسنے بھی اکثر نشت آتا ہے آگے دیکھیں پرکشیوی تقنیق سردھانت پر آدھارت ہے سماج سردھانت پونجی آرت یا پھر منو سردھانت سردھانت تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں منو سردھانت سردھانت پر یہ آدھارت ہوتی ہے پرکشیوی تقنیق منو سردھانت سردھانت کے پرتیباد کون ہے مورے مارگن فرائیڈ یا پھر دی میں سے کوئی یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں منو سردھانت سردھانت پرتیباد کے روپ جو جانے جاتے ہیں وہ جانے جاتے ہیں سگمن فرائیڈ آسنس سی ہوگا یہاں پر صحیح اتر روسا سیاہی دبا پرکشن میں کتنے کارڈ ہوتے ہیں دس بارہ سولہ اٹھارہ تو روسا سیاہی دبا پرکشن جو ہوتا ہے اس میں کارڈوں کے سنکھے جو ہوتی وہ ہوتی اس میں دس کارڈ جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پرکشن میں چرچہ کی تھی آگے دیکھئے تی ایٹی کا پرکشن کا پرکشن نام کیا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہے تیچرز ایپرسپشن ٹیسٹ یا پھر صحیح اتر اگلا پرکشن کا کیا آرث ہوتا ہے دیکھنا جاننا سمجھ نہ یا پھر سب ہی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرکشن کا آرث جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیکھنا اوپشن اے ہوگا سمیں صحیح اتر دوستو یہاں آج کے مرے بالوگا سے پچاس ساتھ مہتر پرکشن ہوتے یہ سماب ہوتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ نے جو سمائے دیا اس کے لئے بہت